جی تو ہاں جس بینس کا کیس جو ہے وہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو کیا ہوا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تو یہ بینس ہے تو بینس کا یہ پیٹ دیکھیں کیسا لٹکا ہوا ہے بہت زیادہ لٹکا ہوا ہے پیٹ اس کو پلہ کہتے ہیں پلہ اس کا پھٹ گیا ہے جس کی وجہ سے بچہ اس کا یہاں پہ آ گیا ہے سکن کے اندر پیٹ جو ہے وہ کیسے لٹک چکا ہے یہاں پہ اس کا بچہ آ چکا ہے پیٹ کا پلہ پھٹنی کی وجہ سے گوشت جس کو مسل لیر کہتے ہیں وہ اس کی پھٹ گئی ہے اور یہاں سے بچہ یہاں پہ آ چکا ہے بینس جو ہے بہت زیادہ پریشان ہے بچہ دینی کے کوشش کر رہی ہیں لیکن اس کا بچہ جو ہے وہ ڈلیور نہیں ہو رہا ہے اس کا آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپریشن کیسے کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے ہم نے جو ہے ہیر موول کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے نصیزیہ دیا ہے اس کے یہ بات یہ دیکھیں یہاں سے بچہ باہر آنے لگا ہے بینس جو تھی وہ دو دن سے بہت زیادہ پریشان تھی بہت سارے لوگ جو ہے اس کو زہرباد کرام دے رہے تھے کہ یہاں پہ زہرباد بن گیا ہے جس کی وجہ سے جانور کا پیٹ جو ہے بہت زیادہ لٹک گیا ہے لیکن یہاں پہ تھا بچہ بینس کا بچہ یہاں پہ آ چکا تھا جو بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن رہا تھا تو اب یہ دیکھیں جانور کا بچہ جو ہے پری مچور ہے تو اس کو پہلے ہم ہلا رہے ہیں تاکہ اس کے پیٹ کا جو پانی ہے وہ نکل سکے لیکن باوجود اس کے باوجود ساری کوشش کے اس کو سی آر بھی کر رہے ہیں تو سارا کچھ کرنے کے باوجود بچہ جو ہے وہ بچ نہیں پا رہا ہے اور بچ نہیں پائے گا کیونکہ جو پری مچور برت ہوتی ہے جس میں لنگس جو ہے وہ مچور نہیں ہوئے ہیں تو بچہ نہیں بچ پائے گا آر بی سیز جو ہے وہ کیری نہیں کر سکیں گے آکسیجن کو تو بچے میں جو ہے وہ بہت کوشش کے باوجود یہ نہیں بچ پاتا ہے جب بھی پری مچور برت ہوتی ہے اگلا کام ہاتا ہے ابڈامنل ہرنیا جو پلا پھٹا ہوا ہے اس کو ہم جو ہے وہ سوچہ لگا رہے ہیں سینے کا کام کر رہے ہیں اس کو آپس میں جو ہے وہ سوچر کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ابڈامنل ہرنیا کو کور کیا جا سکے تو یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ محنت کا کام تھا جو ہم نے جو ہے وہ بہترین طریقہ کار سے کیا سوچر کے طور پر گاز کو یوز کیا گیا اور ڈیڑھ سے دو فٹ جو ایریا ہے وہ پھٹ چکا تھا جس کو جو ہے وہ کور کیا گیا جو سوچر لگائے گئے ہیں گاز کی مدد سے اس کے بعد یہاں پہ اکسی ٹیٹرا سائیکلین سپری جو ہے وہ کری جا رہی ہے تاکہ جو ہے وہ زخم کو ٹھیک کیا جا سکے تو یہ سارا پورسیجر تھا جو ہم نے آپ کو بتایا کیسے ابڈامنل ہرنیا کو اور بچے کو ڈیل کیا گیا ہے سی سیکشن کیا گیا ہے اس بافلو کا تاکہ اس کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکے کچھ ہی دیر بعد بینس جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے اس کو لٹایا گیا تھا بہت دیر تک لٹایا گیا ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ مکھیاں یہاں پہ موجود ہیں تو یہ فیلڈ کنڈیشن ہے یہاں پہ ہر طرح کے معاملات کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں بینس جو ہے وہ چارہ کھانے لگی ہے میں روک موسیلہ شفاہ بیٹری کلینک ڈاراوالا سے اس وقت ہم موجود ہیں اوکارا سٹی کے قریبی گاؤں ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کون سی جگہ ہے تو بھائی سے بات کرتے ہیں ان کا یہ جانور تھا ابھی اس کا اپریشن ہم نے کیا ہے تو کیا ساری دیکھت تھی پوری ہسٹری ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں سر جی کی نام پڑا ہوں رضوان بھائی چاکتہ نہ کیا چار فور ایل ملٹری فارم کے ساتھ ہے اوکارا شہر شہر مائلو کیوں ہویا ساری جرا تفصیل دسو داکٹر بھی بڑھ دینا ہوگے جی کوئی زہر بات داہ دا کوئی گردائی سارو ہو گیا کوئی کوششی کافی عزاموں میں کرائے داکٹر بھی بدھرے نہیں تو میرے آسان بھائی انہوں نے گرافتہ کیتا ہے انہوں نے یوںٹووب تے تارےنا گرافتہ کیتا ہے کہ مشروع کیتا ہے انہوں نے پریشن دا حال ہو جاتا ہے پسی آئے ہیں وہ ماشاءاللہ پریشن میں کام جاگ ہو گیا تو جانور میں ماشاءاللہ تاظر ہوتے بچہ بچے جو نہ بچے سانو جانور نہ تھی جی جی ماشاءاللہ تاظر ہوتے تو بلکل جی آپ نے زبانی سونا اس کو کیا ہوا تھا ہوا یہ تھا ہرنی ایشن جس کو عام لوگ کہتے ہیں کہ پلہ پھٹ گیا ہے اور بچہ آ گیا ہے نیچے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم نے جو ہے پہلے سی سیکشن کیا گیا جانور کا بچہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے آپریشن کے ذریعے جو پری مشور برت کی وجہ سے نہ بچ سکا اس کے بیس دن ابھی باقی تھے جس وجہ سے اس کا سروائبل نہیں ہو سکا اس کے علاوہ جو ہے وہ ابڈامنل ہرنیشن جو ہے وہ کور کر لی گئی ہے اور آپریشن آلہم اللہ سکسیس فول رہا ہے مزید معلومات اور اینمائی کے لیے جڑے رہے ہیں ہمارے چینل کے ساتھ بہت شکریہ